اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو وڈس ایپ کی دو ایسی سیڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا جس کا جانانہ آپ کے لیے بے حض ضروری ہے جس میں سے ایک سیڈنگ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اون کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا وڈس ایپ ہیک نہیں کر سکتی ہے جبکہ دوسری سیڈنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا وڈس ایپ کسی اور ڈوائز کے اوپر بھی اون ہے وہ بندہ آپ کے میسج ریڈ کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے تو آپ کس طرح سے اس ڈوائز کو لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اپنے وڈس ایپ کو سیکیور کر سکتے ہیں ویڈیو کو یہی پر لائک کر دیں تو چلیے چلتے ہیں موبیل سکرین کے اوپر اور سیکھتے ہیں تو گائز اس کے لیے آپ نے اپنے وڈس ایپ میں چلے جانا ہے وڈس ایپ میں جانے کے بعد اوپر کی طرف آپ کو تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپشن آ گئے ہیں تو آپ نے اکاؤنٹس میں چلے جانا ہے یہاں جانے کے بعد تیسرے نمبر پر آپشن ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے تو گائز یہاں پر آپ نے اپنی مرضی کا ایک پین انٹر کرنا ہے تو ہم جو ہے نا 1,2,3,4,5,6 انٹر کر دیتے ہیں دوبارہ سے آپ نے وہی والا pin انٹر کرنا ہے آپ نے one two three four five six نہیں لگانا آپ نے اپنی مرضی سے مشکل سے ہا جو آپ کو یاد رہے وہی pin ڈائل کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ایمیل لگانی ہے ایمیل لگانے کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں دوبارہ آپ نے اپنی ایمیل دوبارہ لگانی ہے دوبارہ ایمیل لکھنے کے بعد آپ نے save کے اوپر کلک کر دینا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو two step verification ہے وہ enable ہو چکا ہے done کے اوپر click کر دیں تو guys آپ بھی میری طرح two step verification کو on کریں ابھی بڑھتے ہیں دوسری setting کی جانب جو کہ بہت important ہے اس کے لیے guys آپ نے اپنے whatsapp میں جانا ہے whatsapp میں جانے کے بعد اوپر کی درف جو تین ڈاٹ ہیں ان کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں click کرنے کے بعد جو تیسرا option ہے whatsapp web اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے interface آ جائے گا یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا whatsapp پہلے کس device کے اوپر last time جو ہے نا وہ login تھا یہ دیکھیں میرا last active جو آ رہا ہے device کے اوپر 7 february کا آ رہا ہے تو یہاں پر آپ اگر اس کو remove کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے یہ خود login نہیں کیا ہوا کسی اور نے login کیا ہوا تو یہاں سے آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پر آپ کو log out کا option دے رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دوسری کسی بھی device کے اوپر آپ کا جو whatsapp login تھا وہ ابھی وہاں سے log out ہو چکا ہے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ